اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے کشمیر کے لال چوک سے جمہو کشمیر کی عوام کو کشمیریت جمہوریت اور انسانیت کا وہ پیغام دیا تھا جس کو آج بھی جمہو کشمیر کا بچہ بچہ یاد کرتا ہے واجبائی صاحب جب پرائیم منسٹر بنے انہوں نے لال قلعے سے اعلان کیا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر فری این فیئر الیکشنز ہوں گے اور دو ہزار دو میں جب یہاں الیکشنز ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے بچے بچے نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر بہت ایمانداری کے ساتھ ٹرانسپرنسی کے ساتھ الیکشنز ہوئے ہیں میں آج بھی یاد ہے جب دور درشن کے اوپر اٹل بہاری واجبائی صاحب کا وہ پیغام آتا تھا سکول چلے ہم آج بھی وہ نننے مننے بچے جو دور درشن پر سکول جاتے سمیں آتے تھے اٹل جی کو یاد کرتے ہیں تو وہ دور بھی یاد آتا ہے ساتھیوں اٹل بہاری واجبائی صاحب نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور دیش کو ایک سوتر میں باندھنے کا کام کیا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کے عرون آچل تک پورے بھارت کو ایک سوتر میں ایک مالا میں پیرونے کا کام شدہ اٹل بہاری واجبائی صاحب نے کیا اٹل بہاری واجبائی صاحب نے ہائی ویز کا نرمان ایکسپرس ہائی ویز کا نرمان ریل ویز کا نرمان کشمیر گھاٹی کے اندر ریل پہنچے یہ اٹل بہاری واجبائی صاحب کی پہل تھی بارہ ملا سے بنحال تک جو ٹرین آج کشمیر کے اندر چل رہی ہے یہ سورگی اٹل بہاری واجبائی صاحب کی دین ساتھیو اٹل بہاری واجبائی صاحب نے غریبوں کے لیے ضعیفوں کے لیے بے سہارا لوگوں کے لیے کام کیا انتودے انیوجنا غریب لوگوں کو فری راشن دینے کا کام اگر کسی نے ایمانداری کے ساتھ کیا اور جس کا فائدہ عام لوگوں کو ہوا وہ اٹل بہاری واجبائی صاحب ہے دور دراز جمہو کشمیر کے کشتروں کے اندر اگر آج سڑک مارگ ہے روڈز بنی ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ سورگیے اٹل بہاری واجبائی صاحب کو جاتا ہے ساتھیو ہم سب جانتے ہیں گاؤں گاؤں کے اندر پینے کا صاف پانی سوجل دھارا کے مادھیم سے یوجنا لاغو کر کے یہ جو ہینڈ پمپس لگانے کا کام کیا گیا تھا یہ اٹل بہاری واجبائی صاحب کی دین میرا بھی سوبھا گرہا ہے کہ میں نے بھی اٹل جی کے ساتھ ملاقات کی ہے جب وہ پردان منطری تھے اس وقت بھی شدہ اٹل بہاری واجبائی صاحب کے ساتھ مجھے وقتی کا طور پر ملنے کا سوبھا گے پرابت ہوا اور جب وہ پردان منطری نہیں تھے اور ایک کارکرتہ کے طور پر ہمارے شیرشست نیتہ کے طور پر کارکرتے تھے ان کے ساتھ ملنے کا ان سے پریرنا لینے کا ان کا آشریواد پرابت کرنے کا سوبھا گے مجھے بھی پرابت ہوا ہے ابھی ساتھیوں کو میرا نمشکار ساتھیوں جیسا کی ہم سب جانتے ہیں آج پچیس دسمبر کا دن ہے اور پچیس دسمبر کا دن ہم سب سوشاسن دیوش کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ آج ہی کے دن پچیس دسمبر سن 1924 کو ہمارے دیش کے پورو پردان منطری بھارت رتن شدہ اٹل بہاری واجبائی صاحب کا جنم ہوا تھا شدہ اٹل بہاری واجبائی صاحب کے جنم دیوش کو پورے دیش کے اندر سوشاسن دیوش کے طور پر منایا جاتا ہے ارثات گوڈ گووننس ڈے کے طور پر پورے ہندوستان کے اندر پچیس دسمبر کا دن منایا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں شدہ اٹل بہاری واجبائی صاحب اس مہان ویقتتو اس مہان شکسیت کے مالک تھے کہ پوری دنیا ان کو آج بھی سلام کرتی ہے سلوٹ کرتی ہے اٹل بہاری واجبائی صاحب جنہوں نے اپنا پورا جیون اپنے جیون کا تل تل چھن چھن پل پل اس دیش کے لیے اور ماتری بھومی کے لیے سورپن کیا آج پورا دیش سورگیے اٹل بہاری واجبائی صاحب کو نمن کرتا ہے اٹل بہاری واجبائی صاحب ایک یک پورش تھے ایک مہان دیش بھگت جنہوں نے اپنا پورا جیون ماتری بھومی کی سیوہ کے میں سمر پیت کیا ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ شردے اٹل بہاری واجبائی صاحب جب ہمارے دیش کے پردھان منتری بنے تو کس پرکار دیش کے اندر انہوں نے ڈبلیمنٹ کا کام کیا گاؤں گاؤں کے اندر جو آج سڑکوں کا جال ہے پردھان منتری سڑک یوجنا کے مادہم سے سورگیے اٹل بہاری واجبائی صاحب اپنے دیش کے دور دراز کے کچھتروں میں پہاڑوں میں مشکل سے مشکل کچھتر کے اندر اگر سڑک پہنچانے کا کسی نے کام کیا تو وہ سڑھے اٹل بہاری واجبائی صاحب تھے پردھان منتری سڑک یوجنا کے مادہم سے ان کے دوارہ شروع کیے گے کارے ان کی پرشنسہ آج بھی ہوتی ہے پورے دیش کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے کونے کونے میں جمہو کشمیر کے پروتیے کشتروں میں پہاڑوں میں وہ کشتوار ہو ڈوڈا ہو رامبن ہو ریاسی ہے رجوری پنچ ہے جمہو ادھمپور کٹھوا سامبہ ہو یا وادی کشمیر کے اندر اننتنا کلگام شوپیان پلواما بڑگام سری نگر گاندربل پلواما کپوارا بانڈی پورا اور بارہ ملاجی سے دور دراز کے کشتروں وہ ٹنگھار اور ٹیٹھوال کے ایریے ہو اوڑی ہو لولاب ہو مچھل کیرن کے ایریہ ہو یا گریز کا ایریہ ہو یا دور دراز جمہو کشمیر کے کشتروں کے اندر اگر آج سڑک مارگ ہے روڈز بنی ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ سورگیے اٹل بیہاری واجبائی صاحب کو جاتا ہے ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں گاؤں گاؤں کے اندر پینے کا صاف پانی سوجل دھارہ کے مادہم سے یوجنا لاغو کر کے یہ جو ہینڈ پمپس لگانے کا کام کیا گیا تھا یہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب کی دین اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے ہائیویز کا نرمان ایکسپرس ہائیویز کا نرمان ریلویز کا نرمان کشمیر گھاٹی کے اندر ریل پہنچے یہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب کی پہل تھی بارہ ملا سے بنحال تک جو ٹرین آج کشمیر کے اندر چل رہی ہے یہ سورگیے اٹل بیہاری واجبائی صاحب کی دین ساتھیوں اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے غریبوں کے لیے ضعیفوں کے لیے بے سہارا لوگوں کے لیے کام کیا انتودے انیوجنا غریب لوگوں کو فری راشن دینے کا کام اگر کسی نے ایمانداری کے ساتھ کیا اور جس کا فائدہ عام لوگوں کو ہوا وہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھی مہلاؤں کا سمان مہلہ سشکتی کرن کی اور اگر کسی نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا وہ سدھے اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھے اس دیش کے نوجوانوں کو اس دیش کے بچوں کو ایجوکیشن کی اور پڑھائی کی اور موٹیویٹ کرنا اس کے پریاس اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے کیے ہمیں آج بھی یاد ہے جب دور درشن کے اوپر اٹل بیہاری واجبائی صاحب کا وہ پیغام آتا تھا سکول چلے ہم آج بھی وہ ننے منے بچے جو دور درشن پر سکول جاتے سمیں آتے تھے اٹل جی کو یاد کرتے ہیں تو وہ دور بھی یاد آتا ہے ساتھیو اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور دیش کو ایک سوتر میں باندھنے کا کام کیا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کے ارنانچل تک پورے بھارت کو ایک سوتر میں ایک مالا میں پیرونے کا کام شدھے اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت جب جب پرمانو پریکشن کرنے کی کوشش کرتا تھا امریکہ جیسے بڑے ملک ہمارے دیش پر دباو ڈال کے ہمارے جو اٹامک انرجی کے کارکرم تھے پرمانو پریکشن ان کو بند کرا دیتے تھے شدھے اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے اس وقت کے ہمارے مہان نیوکلئر سائنٹسٹ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کو بھولایا اور کہا کہ ہندوستان کو نیوکلئر پاور بنانا ہے اٹامک شکتی کے روپ میں بھارت بنے اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے اور ہمیں یاد ہے وہ پرمانو پریکشن جو پوکھرن کے اندر اٹل بیہاری واجبائی صاحب کے نیترط میں کیے گئے بھارت نے اپنی طاقت کا احساس پوری دنیا کو کرایا تھا وہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھے جو دنیا کے کسی دباو میں نہیں آئے ورنہ کانگریس کی حکومت کے دوران تو بڑے بڑے لیڈر بھی امریکہ کے دباو میں جھک گئے تھے یہاں بھارت کو نیوکلئر پاور کے طور پر واجبائی صاحب نے استعبید کیا وہی اپنے پڑوسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے میں اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے بہت محنت کی ہم سب جانتے ہیں کہ جس دور میں شرد اٹل بیہاری واجبائی صاحب ہندوستان کے پرائیم منسٹر بنے اس دور میں جمہو کشمیر مشکل دور سے گزر رہا تھا واجبائی صاحب جب پرائیم منسٹر بنے انہوں نے لال قلعے سے اعلان کیا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر فری این فیئر الیکشنز ہوں گے اور دو ہزار دو میں جب یہاں الیکشنز ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے بچے بچے نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر بہت ایمانداری کے ساتھ ٹرانسپرنسی کے ساتھ الیکشنز ہوئے اور جمہو کشمیر کے اندر امن شانتی اور خوشحالی کو ستھاپت کرنے میں شد اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے بہت زبردست پہل کی تھی اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے کشمیر کے لال چوک سے جمہو کشمیر کی عوام کو کشمیریت جمہوریت اور انسانیت کا وہ پیغام دیا تھا جس کو آج بھی جمہو کشمیر کا بچہ بچہ یاد کرتا ہے جمہو کشمیر سے آتنکواد کا صفایہ ہو یا جمہو کشمیر میں امن و امان کو لانے کے لیے واجبائی صاحب نے ہر سنبھو پریاس کیے وہ واجبائی صاحب تھے کہ جن کے دور حکومت جمہو کشمیر امن اور خوشحالی کے راستے پر آگے بڑھا وہ واجبائی صاحب تھے جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر ہائی ویز اور ایکسپرس ہائی ویز کی نیو رکھی وہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھے جنہوں نے بارہ ملا سے بنحال کی ٹرین کے پروجیکٹ کو منظوری دی کی آج بنحال سے بارہ ملا تک شان سے ریل کا سفر جمہو کشمیر کے لوگ کرتے ہیں یہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب کی دین ہے اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے غریبوں ضعیفوں بے سہارا لوگوں اور دردمندوں کی بھلائی کے لیے کام کیا پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا ایک دور تھا جب کانگریس پارٹی نے دیش کو دو دو ہاتھ سے لوٹا ایک دور تھا جب کانگریس پارٹی نے دیش کے خزانے پر ڈاکہ ڈالا لیکن وہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھے جنہوں نے کرپشن کو ختم کرنے کا سنکلپ لیا اور بھرشت ادھیکاریوں اور بھرشت اچاریوں کے ورد زبردست کاروائی کی تھی اٹل بیہاری واجبائی صاحب جن مانس کے پریہ نیتہ تھے وہ پورے دیش کے سب لوگ کے پریہ نیتہ تھے وہ دیش کو اپنا گھر مانتے تھے وہ پورے دیش کو اپنا پریوار مانتے تھے اور دنیا کے جس ملک میں جاتے تھے وہاں ہندوستان اور ہندوستان کی سنسکرتی بھارتیتہ ہمارے کلچر اور ہمارے سیولائزیشن کی بات کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں انیس سو ستتر میں جب جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو یونائٹڈ نیشن کے اندر ویدیش منتری کے ناتے وہ اٹل بیہاری واجبائی صاحب تھے جنہوں نے ہندی کے اندر اپنا بھاشن کیا تھا اور پورے دیش کا مان سممان اور گورف انہوں نے بڑھایا تھا اٹل بیہاری واجبائی صاحب ایک مہان شخصیت کے مالک تھے وہ ایک یک پورش تھے دیش کی جنتہ کے دل میں اٹل بیہاری واجبائی صاحب بستے تھے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے تھے کوشش کرتے تھے وہ سچے دیش بھگت تھے وہ ہمیشہ دیش کے نوجوانوں میں دیش بھگتی کے بھاو بھرنے کی بات کرتے تھے اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے راجنیتی کے اندر بھی اچھ سنسکاروں اور اتکرشت ملیوں کی بات کی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہر دیش واسی کو دیش ہت میں کارک کرنا چاہیے اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے بھارت ماتا کو دیش کے پردی اپنے بھاو ادرت کرتے ہوئے ایک بار پارلیمنٹ میں کہا تھا بھارت یہ کوئی مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے یہ جیتا جاتا راشت پورش ہے اس کا کنکر کنکر ہمارے لیے شنکر ہے ہم جییں گے تو اس کے لیے اور ہم مریں گے تو اپنے دیش کے لیے اپنی ماتری بھومی کے لیے اور مرنے کے بعد ہماری استیوں کو اگر گنگا جل میں پرواہیت ہونے کے بعد کوئی کان لگا کر ان کی آواز سنے گا تو وہاں سے بھی آواز آئے گی بھارت ماتا کی جائے اس پرکار کے ویچار اور بھاو راشت کے پرتی اپنی ماتری بھومی کے پرتی شدے اٹل بیہاری واج بھائی صاحب رکھتے تھے اٹل بیہاری واج بھائی صاحب سب کے لیے پریرنا دائی ہیں وہ پریرنا پرش ہیں ہم سب کے لیے اور ساتھیوں میرا بھی سو بھاگی رہا ہے کہ میں نے بھی اٹل جی کے ساتھ ملاقات کی ہے جب وہ پردان منتری تھے اس وقت بھی شدے اٹل بیہاری واج بھائی صاحب کے ساتھ مجھے وقتی کا طور پر ملنے کا سو بھاگی پرابت ہوا اور جب وہ پردان منتری نہیں تھے اور ایک کارکرتہ کے طور پر ہمارے شیرشست نیتا کے طور پر کارکرتے تھے ان کے ساتھ ملنے کا ان سے پریرنا لینے کا ان کا آشریواد پرابت کرنے کا سو بھاگی مجھے بھی پرابت ہوا ہے اٹل بیہاری واج بھائی صاحب کروڑوں کروڑ بھارتیہ جنتہ پاٹی کے کارکرتاؤں کے لیے اور ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے لیے پریرنا پروش ہیں ان کا پورا جیون ہم سب کے لیے پریرنا دائی ہے ان کی زندگی سے ان کے جیون سے ہم سب کو انسپریشن لینی چاہیے وہ ہمارے مارک درشک ہیں ہمارے پریرنا سروت ہیں ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر ہمیں اپنے دیش اپنے سماج کی سیوا کرنی ہے اور ایک مجبوط راشت کا نرمان ایک طاقتور دیش کا نرمان کرنا ہے اور بھارت کو وشوگرو کے ستھان پر ہم ستھاپید کریں یہی سچی شردانجلی سورگیے اٹل بیہاری واجپائی صاحب کو ہوگی